بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کامران احمد باسی چینل اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاور آف اٹارنی اینڈ ایٹس کائنڈز سب سے پہلے آپ کو انٹرڈکشن کروا دیں کہ پاور آف اٹارنی کہتے کس کو ہیں جیسے کہ یہ لیگل نوٹس ہیں ان لیگل نوٹس کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں ان ڈس پرزنٹ مارڈن ورلڈ ایکٹویٹیز ان انگیجمنٹس آف ایری پرسن ہیو بین گریٹلی انکریز ایس ایری پرسن ہیس بکم بزیر دیو تو اس ہیکٹک ایکٹویٹیز ان انگیجمنٹس دیر فور ایٹھ ایس بکم مور ان مور نیسیسری فور ہیم تو ڈیپینڈ آن آدھرز فار گیٹنگ اس ورک دن انڈر ڈیز سرکمسٹینسز ایمپارٹنس آف پاور آف اٹارنی ہیس بین انکریز اس مارڈرن ورلڈ میں اس جدید دور میں مسروفیت ہر انسان کو اتنی زیادہ مسروفیت ہو گئی ہے کہ وہ اپنا کام سنبھال ہی نہیں سکتا اور وہ دوسرے بندوں پر کمام ڈالتے ہوئے اپنا کام نکالتا ہے ادروائز اس کا کام رک جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے فر ایگزمپل فیکٹریاں فیکٹری کو چلانے کے لئے ایک بندے کی نہیں لیکن سو سو بندوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح بینکس میں دیکھیں آپ وہاں بھی بیس پچیس بندے ہوتے ہیں بینک میں بینک کو چلانے کے لئے ایک بندے کا کام نہیں ہوتا اور جو مینجر ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے کسی شاپ کا کسی کمپنی کا کسی بینک کا وہ اکیلا کام کو نہیں چلا سکتا اسی لئے وہ کمپنی والا بندہ یا کسی بھی شاپ والا بندہ یا کوئی کام وہ خود نہیں کر سکتا فر ایگزمپل ایک بندے کی کمپنی ہے وہ چلا رہا ہے لیکن اس کو ایک دفعہ کام ہو گیا کہ وہ پاکستان میں رہنے والا بندہ اس کو کام ہو گیا امریکہ میں اور وہ امریکہ جا رہا ہے اور اس کی سیٹلمنٹ وہاں ہو رہی ہے تو یہاں پر جو کام اس کا ہے تو اگر وہ کسی کو کام نہیں دے گا کسی کو نہیں کہے گا کہ یہ آپ سنبھالو تو اس کا کام رک جائے گا اسی لئے اس پر پاور اف اٹارنی کا مطلب ہی تب ہی تب ہی پاور اف اٹارنی کی ضرورت ہی پڑی کہ ہم دوسروں پہ کام ڈال دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو پاور اف اٹارنی کی ضرورت تب ہی پڑی جب لوگوں نے دوسرے لوگوں کو کام سوپنا شروع کیا دیتے ہیں دیتے ہیں پاور اف اٹارنی کی ہے پاور اف اٹارنی انکلوڈس این انSTRUMENTS وچھ امپاور سم سپیسیفید پرسن to act for and in name of that person who executes it پاور اف اٹارنی ہر وہ انSTRUMENT جو ایک خاص شخص کو امپاور کرے کہ وہ کسی اور بندے کے نام پہ کام کرے جو اس کو ایکزیکیوٹ کر رہا ہے جو اس کو کام دے رہا ہے اس بندے کے بحاف پہ کام کرے تو اس کو ہم پاور اف اٹارنی کہیں گے ابھی آ جاتے ہیں ثرڈ پہ کائنڈس آف پاور اف اٹارنی فالوئنگ سار کائنڈس آف پاور اف اٹارنی جنرل پاور اف اٹارنی میں آپ کو بتا دا چلوں کہ جنرل پاور اف اٹارنی کیا ہے جنرل پاور اف اٹارنی جنرل پاور اف اٹارنی جنرل پاور اف اٹارنی اور اسپیشل پاور اف اٹارنی میں ہم فرق دیکھیں گے جنرل پاور اف اٹارنی وہ اٹارنی ہوتی ہے وہ پاور ہوتی ہے جو کسی ایک بندے کو دوسرے بندے پر کام سوپنا کہ آپ یہ سارے کام کرو یا مور دین سکس کام مور دین فائیو کام جب زیادہ کام کرو یا سارے کے سارے کام کرو تو یہ اس کو ہم کہیں گے وہ چاہے ریلیٹڈ ہو پراپرٹی سے چاہے کسی اور میٹر سے ریلیٹڈ ہو تو اس کو ہم کہیں گے جنرل پاور اف اٹارنی اور بی میں آ رہا ہے اسپیشل پاور اف اٹارنی 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 دو فرق ہیں ابھی جنرل پاور میں کیا ہوتا ہے کہ کتنے ہی کام یا سارے کے سارے کام کر دو لیکن سپیشل پاور آف اٹارنی میں کچھ خاص کام دیے جاتے ہیں جو بندہ اس بندے کو سیلیکٹ کرے گا وہ اس کو سپیسیفائی کر کے کام دے گا کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اس پرابرٹی کو رینٹ پیچارنا ہے پرابرٹی کا میٹر ہے پرابرٹی سے ہم مثال لیتے ہیں کہ بھائی آپ کو صرف اس پرابرٹی کو رینٹ پیچارنا ہے رینٹ لینے کا کام آپ کا نہیں ہے رینٹ پے آپ نے چڑھوانا ہے صرف تو یہ سپیشل پاور آف اٹارنی ہے اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو جنرل پاور آف اٹارنی دیتا ہے تو وہ اسے کہے گا آپ نے اسے رینٹ پے اس پرابرٹی کو چڑھانا ہے اس بندے سے رینٹ بھی لینی ہے اس پرابرٹی کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی دوسری پرابرٹی خرید بھی سکتے ہیں آپ ان پیسوں سے اور بھی دوسرے کام کر سکتے ہیں اور جو آپ کو بہتر لگے ہمارے بزنس کو بڑھانے کے لیے وہ آپ کام کر سکتے ہیں وہ کونسی پاور آف اٹارنی میں صرف وہ جنرل پاور آف اٹارنی میں لیکن اس پیشل پاور آف اٹارنی میں صرف ایک یا دو مقصود کام دیے جائیں گے کہ آپ اس پرابرٹی کو رینٹ پے چار سکتے ہیں یا اس میں یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ آپ اس پرابرٹی کو سیل کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ فلان پرابرٹی پرچیز کر سکتے ہیں اور سی میں آ جاتے ہیں جو پاور آف اٹارنی ریوک نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی پرینسیپل کونسا بندہ جو بندہ آپ پاور آف اٹارنی دے رہا ہے دوسرے بندے کو اس کو ہم پرینسیپل کہیں گے پرنسیپل مطلب وہ بندہ جس نے دوسرے بندے کو پاور آف اٹارنی دی وہ بندہ جس پاور آف اٹارنی کو ریوک نہیں کر سکتا کینسل نہیں کر سکتا اس کو ہم اریوکیبل پاور آف اٹارنی کہیں گے دی میں آرہا ہے دیوریبل پاور آف اٹارنی دیوریبل پاور آف اٹارنی is that power آف اٹارنی which remains in force even when پرنسیپل becomes incompetent to grant پاور آف اٹارنی ابھی دیکھیں دیوریبل پاور آف اٹارنی کا مطلب ہے ایسی پاور آف اٹارنی جو ان فورس رہے گی مطلب لاغو رہے گی even جبکہ پرنسیپل جو پاور آف اٹارنی دے رہا ہے وہ انکامپیٹینٹ ہو جائے مطلب وہ نا کابل ہو جائے نا اہل ہو جائے پاور آف اٹارنی دینے کے پھر بھی دیوریبل پاور آف اٹارنی رہے گی وہ کنٹینو رہے گی وہ کینسل نہیں ہو سکتی جنرل پاور آف اٹارنی کا ابھی ہم فار میٹ دیکھیں گے آپ کو سمپل یہ فار میٹ دکھا رہا ہوں کہ جیسے آپ سمجھ سکیں اس میں سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے جنرل پاور آف اٹارنی اوپر سے اور اس کے بعد ہم بڑے بڑے الفہ بیٹ میں لکھیں گے بائی ڈس پاور آف اٹارنی آئے یہ بڑے الفاظوں میں اس کے بعد ہم کپیٹل کپیٹل لیٹرز میں یہ لکھیں گے اس کے بعد فرسٹ لیٹر کپیٹل ہوگا نام کا یہاں پر لکھا ہوا ہے نور احمد سن آف سمی اولا کاسٹ بائی ڈوگر ریزیڈنس آف پی ٹو سکسٹی فائیو سیکٹر ایف نیو گارڈن ویلی اسلام آباد فار اگزمپل یہ فار اگزمپل ہے کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں آپ جس کا بھی آپ پاور آف اٹارنی کروا رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے یہ ایک فارمیٹ ہے کہ آپ کیسے پاور آف اٹارنی بنا سکتے ہیں اپنے بحاف پہ کاسٹ بائی جٹ آپ جو بھی کاسٹ ہو اس کی ریزیڈنس آف ہاؤس نمبر ہاؤس نمبر فلان فلان آپ لکھیں گے بلاگ کونسا ہے اور کالونی کونسی ہے اس میں اسلام آباد ہے تو آپ وہ لکھیں گے آپ کو جو دیا جائے گا کام اس میں لکھیں گے ابھی جیسے میں نے کہا کہ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ مینی کام کتنے ہی کام یہ یہ فلان فلان کام بھی کر سکتا ہے اور سارے کے سارے کام بھی کر سکتا ہے مطلب میرے نام کے اوپر میرے بحاف پہ یہ سارے کام کر سکتا ہے یہ جو پاور آف اٹارنی ہے جیسے کہ اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ ایک بڑے وکیل نے اپنے اسوسیئٹ کو دی ہے جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ تم میرے بحاف پہ اپیر ہو سکتے ہو کونسی کورٹس میں آل کورٹس میں سیویل ہو ریوینیو ہو کرمنل ہو ویدر اوریجنل ہو یا اپیلیٹ ہو اوریجنل کہتے ہیں جیسے سیشنز اور اپیلیٹ کہتے ہیں اپیل فورم اپیر ہو لائک ہائی کورٹس سپریم کورٹ انجال ریجیسریشن آفیسز می بھی جا سکتے ہو اور ان ان این ایڈی 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 آفیسے گورمینٹ بھوڑ گورمینٹ بھوڑ کی گورمینٹ کوئی بھی وہاں بھی جا سکتے ہو مینسپل بھوڑ بھی جا سکتے ہو نوٹیفائیڈ ایری آر این ایڈر لوکل اچارٹی تم وہاں وہاں جا سکتے ہو تو میں ہے to sign and verify plans written statements petitions of claims and objections memorandum of appeal and petitions and applications of all kinds and to file them in any such court and office sign کر سکتے ہو verify کر سکتے ہو plans کو written statements کو petitions claims والی ہوں memorandum of appeal ہو یا petitions و applications کوئی کسی بھی قسم کی ہو ان کو تم دیکھ سکتے ہو اس court میں جا سکتے ہو اور ان کو چلا سکتے ہو ان کو verify بھی کر سکتے ہو third میں کہہ رہا ہے to appoint any advocate تم appoint بھی کر سکتے ہو وکیل کو advocate کو وکیل کو pleader کو مختار کو agent کو or other legal practitioner جو بھی legally knowledgeable ہے اس کو تم appoint بھی کر سکتے ہو یہ third میں کہا ہے fourth میں کہہ رہا ہے to compromise compound or withdraw cases to confess judgments and to refer cases to arbitration compromise کر سکتے ہو compound کر سکتے ہو withdraw cases کر سکتے ہو withdraw کا مطلب cases سے ہاتھ ختم کرتے ہو مطلب تم یہ کہ سکتے ہو کہ میں نے withdraw کیا مطلب case سے ہاتھ اٹھا لیا ابھی میں case نہیں چلا ہوں گا آگے confess کر سکتے ہو اعتراف کر سکتے ہو judgments کا cases کو refer کر سکتے ہو arbitration کو یہ چوتھے نمبر میں بتایا پانچھے نمبر میں بتایا to file and receive bake documents to deposit and withdraw money and to grant receipts thereof therefore file کر سکتے ہو receive bake کر سکتے ہو documents deposit کروا سکتے ہو پیسے یا پھر withdraw کروا سکتے ہو receipts بھی grant کر سکتے ہو six نمبر میں ہے to obtain refund of stamp duty or repayment of court fees اگر تم repayment کرتے ہو court fees وہ بھی کر سکتے ہو اور refund کرنا چاہو stamp duty جو ہم نے پہلے دی تھی وہ بھی کر سکتے ہو seven made to purchase property at court auction sales in execution of my decree up to the amount of decree تم purchase کر سکتے ہو property court auction میں جو sales ہوتی ہیں to take delivery of possession of property in execution of my decrees are of property purchased for me at auction sale delivery کر سکتے ہو possession کی property کی nine میں to realize debts due to me to collect rent from my tenants ابھی دیکھو جیسے میں نے پہلے پہلے کہا کہ وہ ابھی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی کرزے ہیں وہ مجھ پر وہ تم collect کر سکتے ہو rent جو tenant سے قرائے دار ان سے houses سے لینڈ سے اور پیسے ریسیو کر سکتے ہو میرے لئے from any other person کسی بھی شخص جس کے پاس ہمارے پیسے ہیں جگہ ہے رہنے کے لئے اس سے یا کوئی اور کاروبار دیا گیا ہے تو اس سے آپ رینٹ کر سکتے ہو لے سکتے ہو ان کو ریسیوٹس بھی دے سکتے ہو اپنی بیعاف پہ کہ ابھی مالک ہوں مطلب جنرل پاور آف اٹھانی مجھے ہے تو آپ ریسیوٹس میں سگنیچر کر کے دیتا ہوں وہ کر سکتے ہو ٹین میں ٹو ڈسٹین دی کراب ساف می ٹین ایر ایر ساف رینٹ ٹو گرانٹ لیز پہ ہوس پراپرٹی لینڈ اگری کلچر اور نان اگری کلچرل لیز پہ دے سکتے ہو گرانٹ کر سکتے ہو فائل سوٹ فار رینٹ سین ایجیکٹمنٹ آف ٹین کرائیداروں کو نکالنے کے لیے ایجیکٹمنٹ سوٹ فائل کر سکتے ہو رینٹ لینے کے لیے سوٹ فائل کر سکتے ہو میں اگر کہوں تو دوسرے سوٹ بھی کر سکتے ہو ٹھرٹین ٹو اپلائے ٹو کوٹس این آف کپیز آف کو انسپیکٹ کر سکتے ہو نومینیٹ اور گف کنسنٹ آف چوکی دار نومینیٹ کر سکتے ہو نام دے سکتے ہو کنسنٹ دے سکتے ہو اپنیٹ آف سوٹ آف پر سولہ ہے سوٹ سر آف اینی سمنز نوٹس آر آر آف 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 آگنس می بھی دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں ابھی آخر میں یہ ختم ہونے والا ہے تو اس نے کہا آئی آئی نو رحمان سن آف سمی اللہ آگری آئل ایکس تینکس و دیٹس و جو بھی کرے گا رینس لے گا کچھ بھی کرے گا تو وہ ایسے سمجھی جائیں جیسے میں نے ہی کی ہوں اس میں جو پاور آف آف آئی دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے جو بھی یہ پاور مطلب سولہ پاور دی گئی ہیں گن گن کے تم یہ 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 سارے کام کر سکتے ہو یہ ہے جنرل پاور آف 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 پہ this deed of revocation of power of attorney is made ابھی اس میں دیکھیں گے کس دن پہ کس تاریخ ہوئی دے کون سا تھا بائی می کس کے بیچ ہوئی ای بی آفی دن where is by a power of attorney executed by me on the فلان تاریخ فلان دے فلان دے I appointed فلان فلان by lawful attorney for me in my name and on my behalf to do and execute all acts deeds and things therein decided and where is it has become necessary to revoke the power now by this deed I absolute and completely revoke the said power of attorney as also all power of authority thereby given to him either expressly or impliedly provided that nothing seer and content shall render invalid in act deed or thing lawfully done or caused to be done by the said attorney by virtue of the power given to him before the revocation thereof by these presents ابھی اس میں principal name کیا ہے یہ witness numbers جو بھی ہیں ان کے نام آئیں گے صحیح ہے یہ ہو گیا ہمارا آج کا lecture power of attorney اور اس کے kinds اور power of attorney کے kinds کیا ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیئے اور آپ کو پڑھایا بھی تو kindly اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور kindly چینل کو سبسکرائب کریں ایسے لیکچر ہمیشہ دیتے رہیں گے دیتے رہا ہے